اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت تھی بے انتہا مجرب اور آزمدہ اور بہت جلد مطلب کہ آپ کا کام ہو جائے گا آزمانے والا عمل کہہ سکتے ہیں نا صرف گیارہ یوم میں معاشو خاضر ہو کر آجیزی کرے گا گیارہ یوم مطلب بارہ گیارہ دن تک نا آپ کو ابھی یہ منتر منتر کس کو کہتے ہیں آپ کو پہلے میں یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں منتر کے مطلب ہوتے ہیں وزیفہ سمجھ گیا آپ آپ یہ نہیں سمجھے کہ منتر مطلب کے کوئی منتر چھو منتر ہے جہدو منتر کر دیا اچھا منتر کو کہہ سکتے ہیں منتر کر دیا کر کے ایک وزیفہ ہوتا ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جادو ہے بھئی سرہی مطلب کے چھو منتر کہتے ہیں ہندی میں جادو کہتے ہیں اردو میں عملیات کہتے ہیں بس اتنا ہی فرق ہے یہ منتر میرے حلقے کے اکثر احباب کا عزمائیہ ہوا ہے اور خوب کام کرتا ہے کون بول رہے ہیں یہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے میرے دوست حافظ محمد حنیف صاحب جب یہ حافظ صاحب کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل ہے عمل کو ہندی میں منتر کر دے تنتر منتر کہتے ہیں نا تنتر منتر کر دیا ویسے ہی یہ منتر ہے اور یہ بہت ہی مجرب ہے حافظ محمد حنیف صاحب مرہم جو مر چکے ہیں ابھی گزر چکے ہیں اس دنیا سے اللہ سانی پردہ ہو گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین اور جو کوئی بھی اس دنیا سے مرہم ہو چکے ہیں مغفرت کر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے بالخصوص میرے ماباپ پیخ میں دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالی جنہ و دوچ فردست میں اللہ سلام و خامتہ فرمائے اور آپ کو اس منطر سے کام لیتے تھے وہ لیتے تھے اس منطر کا یہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ صدقیے بغیر بھی کام کرتا ہے مطلب صدقہ مطلب کیا ہے زکاة اس کی زکاة نکال کر جو اس کو زکاة نکالنے کے بعد یہ ہمارا ہو جاتا ہے تو اس کی زکاة نکالے بغیر بھی کام ہوتا ہے اس کی یہ ہے اس کی خاص بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقیے بغیر بھی کام کرتا ہے اروج ماں میں کسی نو چندے اتوار یا جمعی رات کی رات جیسے کہ اروج اروج مطلب شروع ہونا بڑھنا آگے آنے والے مطلب کہ اب وہ مہنہ شروع ہوتا ہے نا تو نو چندی اتوار یا جمعی رات کی رات سے شروع کرنا ہے آپ کو عشان کے بعد میں نو چندی کس کو بولتے ہیں جیسے ابھی آج اماؤس ہے ایکزامپل رکھو آج جمعہ کی اماؤس ہے تو جمعہ کی اماؤس کے بعد جو اتوار آئے گا لکھا ہے نا جمعہ رات کی رات یا اتوار یا جمعہ رات کی رات اگر جمعہ کے دن اماؤس آتی ہے تو جو پہلا اتوار آتا ہے وہ نو چندی کہلائے گا اگر جمعہ رات کے دن ہی یہ آتی ہے اماؤس آتی ہے تو پھر اس کے بعد جمعہ رات کے دن ہی آپ کو نو چندی جمعہ رات کہلائے گا یا کوئی بھی دن پہلے یا بعد میں آئے تو جب شروع ہوگا اس دن اتوار یا جمعہ رات تو وہ نو چندی کہلاتا ہے کیونکہ نئے چاند کی جمعیرات ہوتی ہے نئے چاند کا اتوار ہوتا ہے نئے چاند کے پہلے دن والے کو تاریخ کی پہلے ایک تاریخ سے لے کر کوئی بھی تاریخ میں آ جائے نیا ہو دن تو وہ نوچندی کہلاتا ہے نوچندی پیر آتا ہے نوچندی جمعیرات ہر دن نوچندی کہہ سکتے ہیں مطلب کہ چاند نیا آنے کے بعد میں اتوار یا جمعیرات کی راست سے عشان کی عشان کی عشان کی نماز بھی پڑھ لیں اگر ہندو بھائی ہے تو عشان کی بات مطلب آٹھ بجے کے بعد میں بات وضو ہو کر کسی طرح جگہ جہاں کوئی دوسرا بداخلت نہ کرے وضو ہو کر مطلب کیا ہے وضو کریں وضو کر کر اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھ لیں اگر میرے ہندو بھائی ہیں تو وضو کر لیں وضو کا طریقہ بہت آسان ہے دونوں ہاتھ پہلے دونے ہیں پھر موں میں پاری لے کر تین بار کھلی کرنا ہے دونوں ہاتھ پنجوں تک دھونے ہیں جہاں پنجیں شروع ہوتے ہیں وہاں سے پھر موں میں پانی تین بار لے کر کھلی کریں ناک میں تین بار پانی لیں پھر پورے چہرے پر دو ہاتھوں سے پانی مل لیں دھولے چہرہ پھر شروع سے پانی پورے ہاتھ سے لے کر کونیاں تک دھولے پھر تین انگلیوں میں پانی لے کر سر کا مسا کریں ہندو بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہو پھر کانوں میں انگلیاں کر کر پاک کر کے یہ وضو ہو گیا ہے اور میرے جو بھائی ہیں ہمارے جو مومن بھائی ہیں وہ ان کو تو پتا ہے وضو نماز ٹھیک ہے ہو کر تنہا جگہ جہاں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے اور آپ کو مکمل تنہی مل جائے مطلب کہ ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں پر کوئی آ کر آپ سے بات نہیں کرے اور آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ محبوب کا تصور کر رہا اور آنکھیں بند کر کے یہ پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا بہت اچھا ہے اللہ کا کلام مطلب کے نام ہے اس کو منتر کا نام دیا رہا ہے مکمل تنہی میں مل جائیں مطلب کہ بیٹھ جائیں مطلب کا پختہ تصور کر کے روزانہ گیارہ سو برتبہ منتر پڑھے بہت چھوٹا ہے وظیفہ گیارہ سو بار پڑھنا ہے مطلب کہ گیارہ سو بار آپ کو پندرہ سے دس منٹ کے اندر ہو جائے گا مطلب پندرہ بیس منٹ کا کامی ہے وہ یاد رہے کہ منتر آنکھیں بند کر کے پڑھے ابھی میں نے پہلے کہا نا کہ یہ پڑھتے وقت منتر نہیں وظیفے کو پڑھتے وقت آنکھیں بند کر کے پڑھے منتر ہی سمجھ جائیں آپ ان آیام کے اندر ہی مطلب کہ اس وقت کے اندر ہی معشوق حاضر ہو کر آجیز ہی کرے گا اور ہمیشہ تابع دار رہے گا تو منتر یہ ہے ابھی آپ یہ کہہ دیں کہ ہندی اور اردو کا ہی فرق ہے ورنہ منتر کیا ہوتا ہے وظیفہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس سے ہی پتا چل جائے گا آئے کریمہ کرم کر سخت دل کو نرم کر فلان کو زیر کر فلان کی جگہ رہے گا اس کا نام اس کا نام لے کر کو زیر کر کہیں گے بے نیازہ رحم کر جو اللہ تعالیٰ بے نیازہ رحم ہے وہ رحم کرنے والا ہے اللہ ہی کے نام کو منتر کہا جا رہا ہے دل کبوتر ہو اڑے گھیرا پڑے یاسین کا یاسین کیا ہے قرآن شریف کا دل ہے یاسین کیا ہے میرا سنم مجھ سے ملا صدقہ محیود دین کا محیود دین کا یا کون ہے محیود دین یا محیود دین محیود دین خوضہ غریب نواز یا محیود دین کا ٹھیک ہے یہ اللہ کا محیود دین محیود دین خوضہ غریب نوازہ ہے محیود دین بڑے پیر ہیں تو یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا روزانہ جارہ سو مرتبہ آنگ بن کر کے آپ کو آٹھ بجے کے بعد میں ساڑھے آٹھ بجے تک عشان کی نماز ہوتی ہے آٹھ بجے آزان ہوتی ہے یا پھر سوارٹ بجے ہوتی ہے جماعت ساڑھے آٹھ تک نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں وضو بنا کر رہتے ہیں آپ لوگ نماز کے بعد میں لڑکیاں لڑکے مرد عورت شوہر بیوی بہن بھائی معشوق آشیخ کوئی بھی کسی کے لیے بھی لیلہ مجنو جو ہیں آج دور کے وہ یہ کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو ان کے دل میں بے انتہا یہ کلام کی برکت سے محبت آئے گی میں ایک بار اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں منتر جیسے کہ یہ کتاب کا نام ابھی منتر میں ہی آیا ہے نا آئے کریمہ کرم کر سخت دل کو نرم کر فلاں کو زیر کر فلاں کی جگہ کیا رہے گا آپ کے محبوب کا نام رہے گا اس کی ماں کا نہیں صرف اس کا نام رہے گا بھلے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو فلاں کو زیر کر مطلب کہ فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں خب وہ سب نہیں کہنا ہے آپ پڑھ رہے ہو صرف اس کے لیے آئے کریمہ کرم کر سخت دل کو نرم کر ابھی کوئی بھی ایک نام لے لو اس کو زیر کر بے نیازان رحم کر دل کبوتر ہو اڑے گھیرا پڑے یاسین کا میرا سنم مجھ سے ملا صفقہ محید دین کا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے یہ منتر 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 بھئی جادو چھو منتر کیا ہے منتر اس میں سبھی چیزوں کو منتر کا ہی لقب دیا گیا ہے تو اس لیے مجھے نیا چینل بھی بنانا پڑا ہے کوئی یہ نہیں سوچیں کہ حضرت کلیم منتروں میں چلے گئے ہیں چھو منتر کر رہے گھر کے ہائیں کتابیں ہیں تاریخہ میں بتاؤں گا ہر چیز کا ہے میرا چینل کا لنک میں اس میں آٹ کر دیتا ہوں اس کو سبسکرائب کر لیں آپ نیا چینل ہے اس میں یہ سارے منتر کے ہی عمل رہیں گے یہ کیوں ڈال رہا ہوں کہ بہت مجرب ہے تو یہ میرے پرانے دوست دیکھ کر فائدہ اٹھائیں جن کو ویڈیو پسند آیا ہے لائک ضرور دیں کومنٹ سیکشن کھلا ہے کومنٹ کر کر آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا عمل چاہیے اور جو کومنٹ سیکشن میں میں نے ٹیاک کیا ہوگا وہاں پہ کومنٹ میں وہ میرا دوسرا چینل کا لنک ہوگا اس کو سبسکرائب کر لیں اگر جو چاہتے ہیں منتر انتر کا ہی دیکھنا جادو گری ہے جادو ہے منتر ہے بہت کچھ ہے پیشن گوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا چلو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا اللہ کا ہی ذکر ہے اے کریمہ کرم کر سخت دل کو نرم کر جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو زیر کر بے نیاز رحم کر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا اس طرح کا عمل ہے یہ سمجھانا میں بہت چاہتا ہوں جو سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ